جنوبی فلپین میں دیر رات دو سو سے زیادہ افراد کو لے جانے والی ایک کشتی میں آگ لگنے سے کم از کم دس مسافر ہلاک ہو گئے ایک مخام حلقہ نے جمعیرات کی تلا دی ہے باصلان صوبے میں آفاس نمتنی اور بندوبست کے دفتر کے سربراہ نکسن الونزو نے مخام ریڈیو کو بتایا ہے کہ سمندر میں چھلانگ لگانے والے سات مسافر لاپتا ہے کم از کم ایک سو پچی نو مسافر اور عملے کے پینتیس ارکان کو بچالیا کیا انہوں نے کہا کہ امدادی کارکنوں کو جہاز پر چار لاشی ملی جبکہ چھے کو ساحل پر لائے کیا ہے مسٹر الونزو نے کہا کہ مسافروں کی موت پانی میں کودنے کے بعد ڈوبنے سے ہوئی اور کچھ اس طوران زخمی ہو گئے انہوں نے بتایا کہ کشتی جولو سے زامبو انگاف شہر جا رہی تھی کہ باصلان صوبے کے حاجی محمد شہر کے بلک بلک جزیرے پر آگ بھڑک اٹھی فلپینی کوسٹ گارڈ نے واقعی کی تزدیک کرتے ہوئے کہا کہ اس نے تلاش اور بچہ آپریشن میں مدد کے لئے حلکار اور ایک بحری جہاز تائنات کیا ہے تہم ہلاکتوں کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائی